اسلام علیکم خطر نظرات میں ہوں اسرارمت کسانہ سب سے پہلے تو آپ کو یاد دلا دوں جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ون پلس ون نالا اس کے لیے آپ نے کافی دوستوں نے اس کو انکریج کیا اس کو کہا کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں تو ون پلس ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے کم از کم ایک سبسکرائبر جو ہے وہ اس کو ریکمنٹ کرے اور مینج کرے تاکہ ہم یہ جو سنو بال ایفیکٹ ہے اس کو آگے تک لے کے جا سکیں اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہم کانٹنٹ آپ کے سامنے پروڈیوز کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور یہ اس میں آپ کا رول ہے وہ اپنے ارضا کرنا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ بھی اپنا ساتھ ساتھ کام کریں تاکہ مل کے ایک ٹیم ورک کے طور پر اس کو آگے بڑھائے جا سکیں آج کی جو گلوبل اپ ڈیٹس ہیں اس میں سب سے پہلا جو ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے متوازی ایک حکومت جو ہے وہ بنائی جائے اور اس کے لیے ٹریکٹیکلی کام شروع ہو چکا ہے اور یہ ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں نہیں باقی لوگوں کو پتا چلا لیکن یہ کہ طالبان کو اس چیز کا پتا چل گیا ہے کہ ان کے خلاف یہ منصوبہ جو ہے ہیڈڈ بائے ہمارے ہمسایہ اور کو ہیڈڈ بائے ان کا جو انہوں نے آج کل جس کو خدا بنایا ہے وہ یہ دونوں مل کے اور ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے چیلے بھی ہیں تو یہ ایک انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ طالبان کو نہ تو تسلیم کیا جائے نہ ہی ان کی جو ان کے فنڈز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے انفریز کیا جائے بلکہ ان کو ٹاف ٹائم دیا جائے اور ان کو ڈپلومیٹیکلی بھی بہت ٹاف ٹائم دیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے متوازی جو حکومت ہے جو پچھلی حکومت تھی اسی کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے باہر کے موالک میں یہ کہا جائے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ الیگل آئے ہیں ان کا کوئی لوگ کا سٹینڈ آئی نہیں ہے تو اس لیے جو پریویس حکومت تھی وہ چونکہ ایک کونسٹیوشنل تھی وہ ایک کونسٹیوشن کے عمل کے بعد آئی تھی تو اسی کو تسلیم کرتے ہیں ہم اور اسی کو آگے لے کے بڑھیں گے اب اس کے حوالے سے جو ٹریکٹیکل اس کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منفیسٹیشن تھی وہ ہم نے دیکھی جبکہ سویٹسل لینڈ میں سویٹسل لینڈ کی جو افغانستان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ لوگ لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے ایک اجتماع کیا اور اس کو میں آپ پڑھ کے بھی بلکہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اٹھارہ آرٹیکل کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے ریلیز کی ہے افغانستان کی ایمبیسی جو کہ سویٹسل لینڈ میں ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہماری جو حکومت ہے وہ بالکل لیجٹیمٹ ہے اور وہ چونکہ آہ اس کے آئین کے تحت آئی تھی تو اس لیے ہم اس کو آہ ریکویسٹ کرتے ہیں انٹریشنل کمیونٹی سے کہ وہ ہمیں تسلیم کرے کہ ہم اس کو ریپیزنٹ کر سکیں اور یہی وجہ ہے کہ یو این میں آپ کو یاد ہے کہ ابھی تک آہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کے نمائندے سویل شاہین صاحب کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی ابھی تک ریپیزنٹ کرنے کی تو یہ سویٹسل لینڈ میں جو ایمبیسی ہے افغانستان کی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آہ انہوں نے لکھا ہے کہ the statement says officials of the former government and a number of political leaders will work so that the former government can continue operating یعنی پچھلی جو حکومت ہے وہ چلتی رہے اور جو یہ جو ابھی طالبان آئے ہیں ان کو recognize نہ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جو طالبان کا جو cultural commission ہے cultural commission of information and cultural ministry اس کے جو ساتھ منسلک ہیں انام اللہ سمنگنی صاحب انہوں نے یہ statement دی ہے کہ جناب یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ useless ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ اب طالبان کو سمجھ شروع ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے ایک متوازی حکومت بنا کے طالبان کو tough time دیا جائے گا اور internationally ان کے لیے مسائل جہاں وہ کھڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی اس تمام کے باوجود کے پہلے انہوں نے انہوں نے انہی کے ساتھ مذاکرات کیا دوہا میں اور انہی کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس میں جو basically جو یہ Switzerland کا والا معاملہ ہوا ہے یہ کافی serious ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو جو article four ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ the three branches of the state are becoming operational convening meetings and adopting decisions on relevant issues and will prepare to resume its activities in Afghanistan ٹھیک ہے نا تو ان کے ارادے ایسے نہیں ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسی خامخواہ میں کوئی اٹھ کے اس طرح کی statements وہ نہیں دے دیتا یہ پورا group ہے اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے ان کو جو تائید حاصل ہے وہ spoilers کی تائید حاصل ہے تو انہوں نے basically اپنا اعلان کر دیا ہے اور جو ان کا article two ہے جو اس statement کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ the following the departure of the from afghanistan and his disassociation with politics based on the constitution the first vice president will lead the country as a caretaker president اور وہ کون ہے عمراللہ صالح اب آپ کو پتا چل گیا نا عمراللہ صالح کون ہے آپ کو پتا ہی ہے اور ان کے ڈانڈے کہاں پہ ملتے ہیں وہ آپ کو سب کچھ پتا ہے تو اس لیے عمراللہ صالح کی یہ نہیں چال جو ہے back by western countries یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اور متوازی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کا جلد ہی آپ اعلان سن سکیں سکیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا وہ کیسے لے کے چلتے ہیں آگئے اور اس کو follow بھی کرتے رہیں گے لیکن جو ساتھ ساتھ جو چیزیں باقی ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ سے یہ جو کہا تھا کہ آپ ہماری ائر سپیس کو وائلیٹ کر رہے ہیں یہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے امریکنز ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ فلائی کر رہے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ امریکنز ڈرونز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ بڑا question ہے بڑا important question ہے اگر تو central isia سے آ رہی ہیں تو ہمارا اس سے کوئی دہنہ دینا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے طالبان کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ central isian republic جتنی بھی ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا امریکنز کو بیسنگ rights دینے کا اب کیا ہو سکتا ہے دوسری option دوسری option یہ ہے کہ وہ گلف سے اٹھ رہے ہیں اور اگر گلف سے اٹھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر air space کس کی use کر رہے ہوں گے پاکستان کی air space use کر رہے ہوں گے اور پاکستان کی air space کس بنیاد کے اوپر use کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ جو ڈی لاؤکس وغیرہ ہم نے دیویں تھیں اے لاؤکس وغیرہ جو ائرلائن آف کمیونکیشن دیویں ہیں وہ کب تک ہیں وہ کب تک valid ہیں اور کیا وہ ان کی expiry ہو چکی بھی ہے تو یہ جو question ہے یہ پاکستان government کو ویریا بھی مشکل ہو سکتا ہے کل کو اگر طالبان نے یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ اٹھا دیا کہ یہ آپ کی حوالے سے air space دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں آئیں اور ہمارے پر اٹیک کریں اب صورتحالی ہے کہ جو american ڈرونز ہیں وہ تو آ رہے ہیں وہ تو آ رہیں گے لیکن ان کے بارے میں americans یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کسی نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہم طالبان کے لیے بھی اور وہاں پہ اگر القاعدہ کے معاملات بھی آتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ nine eleven کے بعد وہاں پہ ایک آئی ایکٹ بنا تھا جس کو کہتے تھے aumf ٹھیک ہے وہ کیا تھا authorization of military force یہ جو ایکٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے تحت ہم authorized ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی چاہیں اور ہمیں اگر خطرہ کی کوئی گھنٹی بجتی ہے تو ہم جا کے وہاں پہ اس کے اوپر attack بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ڈرونز وگرہ کا بھی استعمال وہ ہم کر سکتے ہیں اب طالبان جو ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح ہوا تو آپ برسیل ہماری sovereignty کو violet کر رہے ہوں گے اچھا ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے آپ کو یاد ہے کہ جب پندرہ آگست کو پندرہ آگست کو جب یہ take over ہوا تھا قابل کا تو اس سے پہلے طالبان نے امریکنز کو guarantee دی تھی کہ وہ قابل میں نہیں جائیں گے اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اردیوت کے علاقوں سے ساری وہ چیزیں کر رہے تھے clear کر رہے تھے اور قابل تک نہیں گئے لیکن جب پندرہ کو وہ جو اشرف وانی صاحب ہیں ان کو دورہ پڑا اور وہ وہاں سے بھاگے تو پھر معاملہ جو تھے وہ خراب ہوئے اور ان کی میٹنگ ہوئی دوحہ میں جنرلز کے ساتھ طالبان کی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یا تو آپ اس کو سنبھال لیں اور اگر نہیں آپ سے سنبھل سکتی تو پھر ہمیں آپ بتائیں کہ ہم انٹر ہو جائیں اس میں انہوں نے یہ ان کو آفر کی تھی کہ ائرپورٹ جو اس کی سیکیورٹی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور وہ آپ لے لیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امریکنز نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے سے ذرا بڑا کام ہے ہم اس اس سیچوشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سنبھال سکیں تب جا کے آپ کو یاد ہے کہ صرف ائرپورٹ کے اندر انہوں نے اپنے جو معاملاتیں وہ رکھے اور باہر کی سیکیورٹی طالبان کے پاس آئی اور اسی وجہ سے پھر طالبان کابل کے اندر بھی داخل ہوئے تو یہ نئی چیز جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اطراف کیا ہے اور یہ اب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر کی گئی تھی کہ آپ وہاں پہ آ کے تو طالبان نے ان کو آفر کیا کہ آپ جا کے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال لیں لیکن انہوں نے نہیں سنبھالی اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ ان کے اوپر ہر روز کوئی نہ کوئی نئی آ رہی ہوتی ہے اب چائنہ نے یو ایس کو کہا ہے کہ آپ کو سپیس میں بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو یاد ہو کر پچھلے دنوں میں شاید ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سپیس کے اوپر چائنہ کی جو اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آہ امریکنز کو یہ ڈر ہے کہ اب اٹیک اگر ہوگا تو سپیس سے ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاص سے چائنیز جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں اول کے پچھلے دنوں میں جو ان کے ائر فورس کے سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ چائنہ کا جو سلسلہ ہے وہ یہ اس حد تک پہنچ گئے میں ہیں کہ وہ ہمیں سپیس کے اوپر سے آ کے اٹیک کر سکتے ہیں تو چائنہ نے یہ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو آمز کنٹرول کرنے کے لیے سپیس میں آئیے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سے بات کر لیں تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیوائلومنٹس ہوتی ہیں لیکن میں نے کہا آپ کو یہ ذرا بتا دوں کہ کیا صورتی ہے چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹس بھی مختلف کرتا جاؤں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً آپ دیکھ لینا کہ کتنی دھائیاں گزر گئی ہیں کہ امریکہ کونسٹنٹ وار میں ایک جنگ کی کیفیت چل رہی ہے اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امریکن ایکانومی پہ بھی پڑھ رہا ہے امریکن سوشل انفرسٹرکچر جو ہے وہ بھی اس کے بھی پڑھ رہا ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ آپ امریکہ میں جائیں نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ امریک ہے سڑکیں ٹو ٹی وی حال کوئی نہیں ہے انسٹیوشنز تو بنے ہوئے ہیں لیکن جو انفرسٹرکچر جو بننا تھا جو ساتھ ساتھ بنتے رہتا ہے وہ نہیں بن سکا آپ ذرا میڈ بیس میں چلے جائیں آپ جو بیول بیلٹ ہے اس میں چلے جائیں تو آپ کو یہ میں آپ کو دس سال پرانی بہت آ رہا ہوں اب تو خیر مزید بھی حالات برے ہوں گے اس لئے انہوں نے تھری ٹری ڈالرز کا جو انفرسٹرکچر آہ پیکیج ہے وہ آناؤنس کیا اب اسے تنگ آ کے ایک سروی آیا ہے اس میں انہوں نے آہ کہا ہے کہ جو میجورٹی آف ڈا پبلک ہے خاص طور پر جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ان کی تقریباً تھرٹی نائن پرسنٹ کی ایک آہ جو میجورٹی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کم سے کم اب ہونی چاہیے اور زیادہ زور جو ہے وہ ڈیپلومیسی کے اوپر ہونا چاہیے دوسری طرف سکسٹین پرسنٹ جو ہے یعنی ان سے آدھے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنگ اگر ضرورت ہو تو وہ کر لینی چاہیے لیکن جو تھرٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیں اور نوجوان ان میں اکثریت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اب ڈیپلومیسی کی طرف جانا چاہیے وارز ہم نے بہت لڑ لی نہیں ہے ورنہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا تو یہ یہ ایک پبلک اپینین بھی ان کے خلاف جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو جو بائیڈن کی اپروول ریٹنگ ہے وہ تاریخ کی بدترین اپروول ریٹنگ پر آ چکے ہوئے ہیں کسی بھی نئے صدر کا پہلے سال میں اس حد تک انپاپلر ہو جانا کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ وہ 50% سے نیچے آ چکے ہیں اور مزید نیچے جا رہے ہیں تو یہ یہ ان کے لیے بہت لمحہ فکری ہے اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو بحث ہو رہی ہے امریکہ میں وہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کولڈ بار اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو آپ کولڈ بار کس کے اگینسٹ کریں گے چائنہ کے اگینسٹ کریں گے رشیہ کے اگینسٹ کریں گے کیونکہ پہلے تو آپ سویٹ یونین کے خلاف کر لڑتے رہے پولڈ بار یا دونوں کے خلاف کریں گے اور اگر دونوں کے خلاف کریں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ بڑی طاقتیں ہیں اور اگر وہ آپ کے خلاف ہوتی ہیں تو دنیا میں باقی جو کیمپس ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں اور اب یہ آپ نے دیکھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ کھڑی بھی ہے ان کے ان کے ساتھ سپورٹ میں آگی ہوئے ساتھ تو اس میں امریکہ کا کیا بنے گا یہ سب سے بڑا question ہے کہ جو اس امریکن جو بلوب ہے جو کہ ان کی firm policy establishment ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ جناب یہ کس طریقے سے آپ cold war میں جا رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اگرچہ کہتے رہے تھے کہ cold war نہیں ہے لیکن cold war ہے تو صحیح تو وہ کس کے against ہے یہ تو دیکھنا بڑے گا اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن یہ جو متوازی حکومت والی میں نے آپ کو بات بتائی اس کو constantly آپ نے monitor کرنا ہے اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ معاملات کس طرح جا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ایک ایسا issue ہے جو کہ اس سے بڑھ کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے نہ صرف طالبان کو افغانستان کو بلکہ پاکستان کو بھی تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے بہت شکریہ السلام علیکم